ایک ہفتے کی مثال آپ کو دوں گا ڈاکٹر قلب ساجق صاحب مر گئے یا زندہ ہیں بولیے اب اگر کوئی ان سے ذاتی رنجش لے کے بیٹھا ہو تو بھائی اس کا تو علاج میرے پاس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہے ڈاکٹر قلب ساجق صاحب مر گئے یا زندہ ہیں کیوں زندہ ہیں کیا قوم نے جنازہ نہیں اٹھایا کیا دف نہیں کیا کیا مہدوی پر نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی کیا تلقیم نہیں ہوں کیا کل سویم نہیں ہوا آپ کرے پھر بھی زندہ ہے کہ لیں گے مولانا اس لیے زندہ ہے کیونکہ یونیٹی زندہ ہے اس لیے زندہ ہے کیونکہ ٹی ایمٹی زندہ ہے اس لیے زندہ ہے کیونکہ ایرہ میڈیکل کالی زندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مربی ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بھائی میں جملہ کہہ رہا ہوں جو مربی ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے وہ پالنے والا کبھی مرتا نہیں ہے پرورش کرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے پرورش کرنے والا کبھی اپنے آپ کو ختم نہیں ہونے دیتا کیوں کیونکہ وہ زندہ ہے آپ کلبے صادق صاحب کے جنازے پہ جائیے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کے رشتدار بھی نہیں تھے پھر بھی رو رہے ہیں بھئی تم کی رو رہے ہو تمہاری کیا مطلب ہے انہوں نے کہا اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی بن گئی آپ کہتے ہیں میں تو غریب تھا انہوں نے پڑھا کے ڈاکٹر بنا دیا میں تو غریب تھا انہوں نے پڑھا کے انجینئر بنا دیا میں تو غریب تھا انہوں نے پڑھا کے پروفیسر بنا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازوں پہ وہ روتے ہیں جو احسان مند ہوتے ہیں جنازوں پہ روتے وہ ہیں جو احسان مند ہوتے ہیں مگر جو جنازہ چھوڑ کے چلا جائے وہ باقی کہلاتا ہے بھائی کیوں رو رہے ہو ایک صاحب نے مجھے بھی فون کیا بہت دیر رو ہے میں نے کہا بھائی آپ کیوں رون ہے آپ سے تو کوئی رشتہ داری نہیں آپ تو مرزا ہے وہ سید ہے آپ کیوں رون ہے کہنے لگے آج جو مولانا میں لندن میں ہوں وہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے میری فیملی جو ڈاکٹر ہے میں بہت دیر تک سوچتا رہا اور میں نے کہا خدا کی قسم اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھیں جو احسان مند ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے زندگی میں کیا کیا یہی تو کیا نا کہ پال کے کسی کو ڈاکٹر بنا دیا کسی کو انجینئر بنا دیا کسی کو پروفیسر بنا دیا کسی کو جو بھی جہی تری بھی ان کی حیثیت تھی اس قدر و منزلت پر پہنچا دیا آپ نے غور کیا شریف قوم کی پاکیزہ قوم کی طیب قوم کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی احسان کو فراموش نہیں کرتی آپ دنیا والوں ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ دنیا قلب صادق کے جنازے پر اس لیے روئی کیونکہ انہوں نے کسی کو ڈاکٹر بنایا کسی کو انجینئر بنایا کسی کو پروفیسر بنایا تو جس گود میں پل کے ڈاکٹر انجینئر بنے جب ہم اسے اب تک رو رہے ہیں تو جس کی گود میں پل کے کوئی نبی بن گیا کوئی امام بن گیا کوئی مصطفی بن گیا کوئی مصطفی بن گیا کیسے مصطفی بن صاحب کیسے مصطفی بن صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور صلاوات پڑھے محمد وآل بائی جازے شکریہ جسارت ہے آپ موجود میں جس نے ڈاکٹر انجینئر پالے ہم تو اس کے سامنے جو کر رہے ہیں اور جس نے نبی پالا جس نے رسول پالا ہمیں پتا یہ چلا جو باغی ہوتا ہے نا تو یہ نہیں دیکھتا آپ کہہ رہے ہیں ارے بھائی دیکھو جو شریف لوگ تھے نا وہ کبھی زندگی میں قلبِ صادق کو نہیں بلا سکتے کیوں؟ کیونکہ خاندان کو ایک ڈاکٹر دے دیا خاندان کو ایک انجینئر دے دیا تو جو شریف تھے وہ ڈاکٹر قلبِ صادق کو نہیں بلائیں گے تو جس نے رسول پال کے دیا ہو جس نے علی پال کے دیا ہو جس نے حسنین پال کے دیا ہو اچھا جتنی بڑی گود ابو طالب کی تھی کسی اور کی تھوڑے ہی تھی ابو طالب کے دو زانوں تھے ایک پہ بچے کو بٹھایا تو مرسلِ عظم بنا دیا دوسرے پہ بچے کو بنا بٹھایا تو علیِ مرتضی بنا دیا کوئی جواب نہیں ہے اب سنیے خدا قریقِ رحمت کرے مولانا ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب کو بڑا کام کر کے گئے مگر جن کی اوقات زندگی میں بولنے کی نہیں تھی وہ اب بولنا شروع ہوئے اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی بغیر تصویر کے کیونکہ ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شکل دکھا کے یہ بات کہتے ہیں خدا صاحب شاہین بھائی بھائی کرداز صاحب ان میں طاقت ہی نہیں تھی اچھا یہ بھی ایک کمال ہے کہ جو منکرِ ولایتِ اہلی ہوتا ہے نا وہ اپنی شکل نہیں دکھاتا اور اگر سامنے بھی آ جائے تو پھر ہم نہیں دیکھتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ جی لکناؤں میں داکتر قلبِ صادق صاحب کو آپ تک یہ بات پہنچیں پہنچیں داکتر قلبِ صادق صاحب کا انتقال ہو گیا ان کی نمازِ جنازہ شیو نے بھی پڑھی اہلِ سنت والجماعت نے بھی پڑھی تو اب جو ہے وہ دیوبند سے فتوہ یہ آیا ہے چونکہ شیو کے عقیدے یہ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنایا اور وہ اس نے سنا دیا چونکہ قلبِ صادق صاحب بھی اسی عقیدے کے مالک تھے لہٰذا جس نے بھی ان کی نمازِ جنازہ پڑھائی وہ اسلام سے خارج ہو گیا ٹھیک ہے بھائی یہ ہی روک جاتے پھر اس کے بعد کہا ان کا نکہ بھی ٹوٹ گیا یہ بتاؤ کہ یہ نکہ ہے یا مزا ہے کس سے پڑھوایا جو اتنا نازک پڑھا سوال ہے آپ سے کس سے پڑھوایا کون آدمی ہے جو اتنا نازک پڑھ رہا ہے ہر چیز دیکھنے سے تمہارا نکہ ٹوٹ جاتا ہے علم دیکھا نکہ ٹوٹ گیا تازیہ دیکھا نکہ ٹوٹ گیا یہ دیکھا نکہ ٹوٹ گیا گورا دیکھا یہ ٹوٹ گیا ارے بھائیہ کس گدھے سے پڑھوایا ہے جو گورا دیکھنے سے نکہ ٹوٹ رہا ہے قلبِ صادق صاحب کی نمازِ جنازہ پڑھی تو نکہ ٹوٹ گیا تو نکہ ٹوٹ کیوں ٹوٹ رہا ہے یہ نکہ اچھا اگر علم دیکھنے سے ٹوٹ آئے اگر یہ دیکھنے سے ٹوٹ آئے تو پھر بچہ کس کا ہے بھائی بچہ کس کا ہے اس لیے کہ ہر گلی سے علم گزرے اور ہر گلی سے گزرے گا کیوں کسی کے باپ کا ہندوستان ٹھوڑے ہی ہے سلویت پڑھے برمحمد والے محمد باپ آپ پہلے یہ دیکھیں آپ کی شخصیت پر بول رہے ہیں قلبِ صادق صاحب ہندوستان میں اتحادِ بین المسلمین کے منارے تھے انہوں نے جب بات کی اتحاد کی بات کی اختلاف کی کبھی بات نہیں کیونہیں کبھی نہیں کی ہمیشہ انہوں نے وہی پیغام پہنچایا جو مرجیت کا پیغام تھا جو مراجعہ کا پیغام تھا جو ہمارے علماء کا پیغام تھا وہ انہوں نے لوگا تک آپ انہیں کہہ رہے ہیں اچھا چلیے میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے معافی کے ساتھ رائیبریلی والے مجھے معاف کریں میں مان لیتا ہوں کہ قلبِ صادق صاحب مازاللہ نعوذ باللہ کافر تھے چلیے مان لیجئے کہ کافر تھے اگر وہ کافر تھے تو پھر مسلم پسلا بورڈ میں آپ نے کیوں لیا یا تو پھر مانو کہ سارے قلبِ صادق جیسے تھے تو پھر آپ اس کا نام مسلم پسلا بورڈ سے ہٹا کے کافر پسلا بورڈ رکھ دو سلامت پر عمر محمد وآل محمد با رکھیے آپ اس کا نام رکھیے آپ کہنا ہے کہ کافر تھے تو پھر اگر وہ کافر تھے تو آپ نے پھر بغل میں کیوں بٹھایا اور اگر آپ نے اچھا وہ بغل میں بیٹھتے تھے نا میشہ صدر کی بغل میں بیٹھتے تھے بغل میں بیٹھتے تھے اب آپ کا ماننا یہ ہے کہ جو بھی مرکز کی بغل میں بیٹھے وہ کافر ہوتا ہے بیٹھے آپ بھائی آپ کا نظریہ یہی ہے نا اچھا جو تعد نہیں دے رہے ہیں انہوں نے فوٹو نہیں دیکھا جو خاموش بیٹھے وہ خاموشی ان کی مجھے دبا لے گی بھائی میں نے جو دیکھا ہے ہمیشہ میں نے ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کا فوٹو جب بھی دیکھا ہے وہ صدر کی بغل میں بیٹھا ہے دیکھا کبھی دائیں کبھی بائیں اب کلبے صادق صاحب چلے گئے زندگی میں تو کسی کے بام میں دم نہیں تھا کہ بول دیتا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی چھوٹی داری ہماری بڑی داری اور بھائی ہے ہے یہ آپ سمجھ یہ ہے نا زندگی میں تو موقع نہیں تھا اب آپ بول رہے ہیں وہ کافر تھے اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی مرکز کے دائیں بھائیں بغل میں ہو چاہے ادھر ہو وہ ادھر ہو وہ کلبی کافر تھا جس آدمی نے ہمیشہ اتحاد کا پرچم بلند کی جس آدمی نے ہمیشہ شیعہ سنیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتا ہے جو ان کے لئے دعائیں مغفرت کرے جائیے محمود مدنی نے کیے پڑھوائیے نکاح سلمان ندوی نے کیے پڑھوائیے نکاح سب نے کیا کہ نہیں پڑھوائیے نکاح بھائی صاحب اگر یہ ہونے لگا تو آدھے ہندوستان کا دوبارہ ہوگا اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ یہ نکاح بغیر حلالے کے ہوگا کہ آپ کے ہاں تو شریعت عجیب ہے نا اب دیکھئے آپ نے جو شریعت بنائی ہے میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں قبلہ ان کے ہاں تو یہ شرط ہے نا کہ طلاق کے بعد نکاح ٹوٹنے کے بعد تو پھر جائیے تلاش کیجئے لوگوں کو اب جب سب کا ہی ٹوٹ گیا تو پھر حلالہ کون کرے گا وہ افراد بھی آپ کو چاہیے یاد رکھئے آل محمد کے دشمنی میں اندھے نہ ہوئیے ہمیں جانتے ہیں خدا کی قسم مجھے معلوم ہے تم نے یہ بیان قلب صادق کی دشمنی میں نہیں دیا علیہ مرتضی کی دشمنی میں دیا ہے تمہاری دشمنی قلب صادق صادق سے نہیں ہے تمہاری دشمنی اس پرچم سے ہے جس پرچم کے نیچے ہوتے وہ اہلِ بیت کا پرچم تھا وہ ولایتِ علی کا مرض کا چونک چکے ولایتِ علی مرکزِ دین ہے محمرِ دین ہے بنیادِ دین ہے اساساہِ دین ہے حقیقتِ دین ہے ہاتھ کر رہا ہوں کہاں سمجھوگے تمہاری سمجھ میں ایک تو اکھروٹ سے چھوٹا تمہارا دماغ ہے تمہاری سمجھ میں جب قلب صادق نہیں آیا تو سید علی سیستانی کیسے آئے گا